کاغذ سے سینما سکرین تک یعنی کہانی سے لے کر فلم بن کر سکرین تک پہنچنے میں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں اس اپیسوڈ میں آپ کو وہ بتلاؤں گا میں اپنے چینل فلمی ٹی ویز میں وہی واقعات بتلاتا ہوں جو کسی فلم کے فلم بند ہونے سے پہلے یا دورانے شوٹنگ ہوتے ہیں یہ وہ زمانہ تھا جب بھدر منیر کے بعد شاید اور عرباس خان کی جنگ فلموں کی جنگ جاری تھی انڈسٹری دو دڑوں میں تقسیم ہو چکی تھی کچھ پروڈوسر زربار خان کی موڈرن فلمیں بنا رہے تھے اور کچھ بلکل دیسی دیاتی بذرمین سٹائل ایکشن فلمیں بنا رہے تھے اس وقت چونکہ دونوں دڑوں کا میں اکلوتا رائٹر تھا تو میں شرڈل بختون والی کہانیاں شاید خان پہ لکھتا تھا جبکہ لگتے زڑا ندہ پوست ہو کا جیسی موڈرن کہانیاں عرباس خان کے لئے لکھتا تھا ان دنوں آئینہ اور عرشد سینما پہ پشتو فلمیں جبکہ سابلینہ پہ انگریزی فلمیں لگتی تھی دوسری طرف شبستان اور ناولٹی میں پشتو فلمیں ریلیز کی جاتی تھی جو کہ اب دونوں سینما پلازا کی شکل اختیار کر چکی ہیں میرا ایک پروڈوسر ہے نایم خان جس کی پروڈکشن کی تقریباً سبھی فلمیں میں ہی لکھتا تھا اب وہ آئینہ سینما ٹھیکی پہ چلا رہا ہے اس نے میرے پروڈوسر آجی نادر سے فرمائی کی کہ اگر سلیم مراد چاہے تو ایک چام فل فلم بن سکتی ہے میرے پوچھنے پہ نایم خان کہنے لگے کہ ڈریکٹر عرشد خان ہو اور ہیرو سول اور عرباس خان ہو اس وقت عرباس خان ابھی ڈریکٹر نہیں بنا تھا میں نے آمی بھار لی اور عرشد خان سے بات کی تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تو کوئی اتراز نہیں مگر بھائی جن شاہد خان میرے باپ کی طرح ہے اس کو کوئی اتراز نہ ہو جس پہ آجی نادر نے نایم خان کا فکرہ دورایا کہ شاہد بھی تو یہ ہر ڈریکٹر کے ساتھ کام کرتا ہے تم اتراز نہیں کرتے تو وہ کیوں کرے گا میں نے پھر بھی اتیاطاً شاہد صاحب سے بات کی تو اس نے میری بات مزاق سمجھی لیکن جب اس کہانی پہ کام شروع ہوا تو شاہد خان کا پارہ ہائی ہونے لگا جس کی تاب ارشد خان نے تو نہیں سینی تھی آجی نادر بھی شاہد خان کا غصہ دیکھ کر بھاگ گیا لیکن میں شاہد خان کے قابو آ گیا کہنے لگے سلیم صاحب نایم خان اور آجی نادر تو ہمارے گھروں میں جھگڑا کرانا چاہتی ہیں آپ ان کی سازش کا حصہ نہ بنیں میں نے جب ارشد سے بات کی تو اس نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا آپ ان کو بتا دی آجی نادر اور نایم خان نے ارشد کی خاطر ہیرو کے رول میں شاہد خان کو سائن کر لیا اور عرباز کہانی سے ہی آٹ ہو گیا مگر عرباز کا رول مارڈرن لکھا جا چکا تھا اور ویسے بھی روزے آ رہے تھے تو نایم خان نے آجی نادر سے کہا کہ فلم چونکہ عید پہ لگے گی اب شاہد کے ساتھ عجب گل کو لے لو جب یہ بات بڑوسر نے ارشد خان سے کی تو اس نے کہا کہ میں تو پہلے بھی عجب گل سے میٹنگز کر چکا ہوں لیکن اسے کہانی اور اپنا کردار ہی پسند نہیں آتا اس کے لئے نایم خان نے مجھے ٹاسک دیا کہ تم عجب گل کو عرشد خان کے ساتھ منا کر کام کرا دو میں نے فون پر عجب گل سے بات کی تو اس نے کہا سلیم صاحب ڈریکٹر کا اپنا بھائی ہیرو ہو تو وہ مجھ پہ کیمرہ کیسے چلائے گا میں یہ کام نہیں کروں گا پہلے بھی میری اس سلسلے میں عرشد خان سے میٹنگز ہو چکی ہیں نایم خان نے چونکہ لاہور فلم لائن سے بطور پروسر فلمیں بنائی تھی جن کا میں ہی رائٹر ہوا کرتا تھا اس نے گلہ کیا کہ میں اب آئینہ سینما پہ بیٹھا ہوں سلیم راد اور تم لاہور میں ہوتے ہوئے میرا یہ کام نہیں کرا سکتے پرانے تعلقات کو نبانے کے لئے میں حاجی نادر کے ساتھ تماثیل تھیٹر میں چلا گیا عجب گل سے بات کرنے چلا گیا اور جیسے تیسے میں نے کہانی سنا کر اور اسے عرشد خان کے ساتھ کام کرنے پر رضا منت کر لیا عرشد خان بھی ایران تھا کہ سلیم صاحب یہ آپ بھی کام کرا سکتے تھے خیر فلم گل سورے سورے کڑم کی شوٹنگ کا آغاز ہوا تو شاید عرشد بھی شوٹ لینے میں عجب گل کو ترجیح دینے لگا جس کا مجھے علم نے ہاں البتہ اس جھگڑے کا میں چشم دید ہوا ہوں شاید پروڈکشن جو کہ ریگولر فلمیں بناتے ہیں میں گل سورے سورے کڑم کی شوٹنگ پیک اپ کے بعد شام میں عرشد خان کی نئی فلم کی کہانی پر کام کرنے ان کے گھر پہنچا تو گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا عرشد خان کو ان کے خان سامے مرشد نے بتایا کہ سلیم صاحب آئے ہیں تو بجائے عرشد خان کے شاید جائنگ روم میں آگے اور غصے سے چلانے لگے کہ سلیم صاحب اگر باکس آفس میں میری ویلیو نہیں ہے تو مجھے فلم میں مت کاس کرو میں ایران پریشان اس لیے نہیں ہوا کہ خان سامہ مرشد مجھے اصل صورتیال پہلے ہی بتلا چکا تھا کہ شاید صاحب مجھے نہیں عرشد خان کو سنا رہے ہیں خیر میں نے شاید کا غصہ ٹھنڈا کیا کہ پہلی دفعہ تمہارا بھائی کسی اور کو تمہاری فلم میں ٹھیکٹ کر رہا ہے اس کا حوصلہ بڑھاؤ شاید ایک منجے ہوئے اداکار کے ساتھ اپنی فیملی میں بڑے ہونے کا فرض بھی ادا کرتے ہیں اس لیے ان کا غصہ پانی کے بولبلے کی طرح ہوتا ہے باہت میں مجھے پتہ چلا کہ شوٹنگ عرشد خان نے شوٹنگ پیکپ سے پہلے عجب گل کو فارغ کرنے کے لیے شاید کو بٹھائے رکھا کہ شاید بھائی کل بھی سٹ پہ ہیں لیکن آج عجب گل کا کام ختم کرنا ہے شاید صاحب کو ایسا محسوس ہوا ہے جیسے انہیں اگنور کیا جا رہے ہیں لہٰذا اسی غلط فہمی میں وہ گیٹب اتار کر سیٹ چھوڑ کر گھر چلے گئے اور بعد میں یہ سارا واقعہ ہوا دوسری طرف گل سورے سورے کڑم کی ریلیس کے بعد عجب گل بھی ناخوش تھا کہ میرے ساتھ میرے کچھ پکچرائی سین کار دیئے گئے اور میں پروڈوسر اور ڈسٹریبیوٹر کی خواہش پوری کرنے کے لیے دونوں فریقین کی طرف سے نشانہ بھی بنا ایسا نہیں کہ یہی وجہ ہے کہ شاید اور عجب گل کی کمبائنڈ فلمیں کام ہیں لیکن اس کے باوجود میں انہیں شاید اور عجب گل کو پروڈوسرز کی فرمائش پہ دو تین اور فلموں میں بھی اکٹھے کام کرنے پہ مجبور کیا جس کی تفصیل اگلے اپیسوڈ میں بتا ہوں گا یہ ہوتا ہے فلم رائٹر کے کاغذ سے لے کر سینما سکرین تک پہنچنے میں بہت سی تبدیلیاں رونوہ ہوتی ہیں فلمی ٹی وی کو سبکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی پوسٹ کی اطلاع بھر وقت مل سکے اگلے اپیسوڈ تک اللہ حافظ اللہ حافظ